بورڈ کی اگزام ختم ہو چکے ہیں اور کئی بورڈ کی ریزرٹس میں آپ لوگوں نے بہت اچھا پرفارمنس کیا ہوگا زندگی کی بہت بڑی پرکشاؤں میں بورڈ کی پرکشاؤں کو بھی گنا جاتا ہے سماج میں اس کو الگ نظریہ سے دیکھا جاتا ہے اسٹینٹ کے دماغ میں بھی ان چیزوں کو لے کر بہت سے بھے ہوتے ہیں بہت سے آشنکائیں ہوتی ہیں اور نشط روپ سے آپ سب ہی نے اس بھے اور اس آشنکہ کی پہلی سینڈی کو پار کر لیا لیکن زندگی کے اگلے چرن میں ایک بہت بڑی چنوٹی آپ کا سامنا کر رہی ہے اس کے بعد مجھے کہاں جانا ہے کیا کرنا ہے میرے راستے کیا ہوں گے کیونکہ ابھی تک تو آپ ایک سکول کے ایک کالیج کے شروعاتی دور کے اسٹینٹ رہے ہیں اب زندگی کے اگزام میں زندگی کی بھوڑ میں زندگی کی دور میں آپ سبھی کا بہت بہت سواگت ہے جہاں پورا ویکٹت تو پورا اسٹت تو کدھر آپ کو جانا ہے آپ کے سپنے کیا ہیں آپ کی آکانچھائیں کیا ہیں ان سبھی کا ایویلویشن ہوگا آج آپ کے دورہ اٹھائے گئے قدموں کو اس پورے سنسار بہت دھیان سے دیکھے گا آپ اتحاس کا حصہ بنو گے یا اتحاس لکھو گے یہ سب کچھ اب ایک ایک اسٹیپ ٹائے کرے گا باروی کے بعد اسٹینٹ کے پاس بہت ہی زبردفت وکلپ ہوتے ہیں وہ بہت کچھ کر سکتا ہے جیسے میڈیکل پرکشا میں جانا آئی ایٹی کا اگزام دینا ہوتل مینجمنٹ کی طرف مومنٹ کرنا ڈی اے ڈیفنس سرویسز کی طرف جانا اور بہت ہی اچھے وکلپ اس کے سامنے موجود ہوتے ہیں نیچے طور پر سے آپ یہ سبھی جانتے ہوں گے اور یہ بہت ہی پرمپرہ گت انپوٹس کے روپ میں جانے جاتے ہیں لیکن پچھلے کچھ سمیے سے یو پی ایس سی یعنی کی یونین پابلک سرویس کمیشن جسے ہم لوگ سامان نباشا میں آئی ایس اور آئی پی ایس کا اگزام بھی کہتے ہیں وہاں پر بھی ایک بہت زبردست چنوٹی ایک زبردست آیام ہمارے سامنے آ رہا ہے یہ دیکھا گیا ہے کہ تمام اسٹینڈ میڈیکل یا آئی ایٹی میں جانے کے بعد پھر سے جو ہے وہ یو پی ایس سی کا اگزام دیتے ہیں اور پھر سے اگزام میں اپیئر ہو کر یو پی ایس سی میں ایک بہت اچھا پد پرابت کرتے ہیں اس کے پیچھے ریزن کیا ہے اس کے پیچھے کارن کیا ہے کہ جو میڈیکل کی پڑھائی کر رہا ہے جو آئی ایٹی سے انجنرنگ کر رہا ہے آئی ایم سے ایم بی اے کر رہا ہے وہ بھی جو ہے وہ یو پی ایس سی کے لئے اتنا للائٹ ہے کیونکہ دیش میں جو یو پی ایس سی کی پرکشہ ہے وہ آپ کو پریورتن کا آدھار دیتی ہے یو پی ایس سی کا جو اگزام ہے وہ آپ کو سوسائیٹی میں چینج لانے دیش میں چینج لانے کا بیسک انپٹس دیتی ہے کئی بار ہم اس پرکشہ کو الگ نظریہ سے دیکھتے ہیں کئی بار کچھ الگ باتیں ہوتی ہیں کئی بار ہم اس پر کرپشن کے بارے میں بات کرتے ہیں لیکن اگر میں ان لوگوں کے نام لوں جنہوں نے بہت بڑے پریورتن کیے آئی ایٹی سے پڑھا ہوا ایک لڑکا جو آگے چل کر یو پی کیڈر میں آئی پی ایس آفیسر بنتا ہے اور آج آئی جی کی پوسٹ پہ ہے جس نے مجفر نگر جیسے علاقوں میں جہاں پر کمپلیٹلی اپنے رسک لے کر اور وہاں سے کرائیم کو ہمیشہ کے لیے مٹا دیا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اجید ڈوال جو کی آئی پی ایس آفیسر رہ چکے ہیں وہ آج پردھان منطری کو سیدھے صلاح دیتے ہیں اور سبھی دیش کی مہتپون نیتیوں میں آج وہ حصہ داری کرتے ہیں اسی طرح تمام آئی ایس آفیسر جیسے اگر میں بات کروں نیتی آئیو کے جو سی او ہیں پریزنٹ اور دیش کی جو آرکھک نیتیاں ہیں آئی ایس آفیسر جو ہے وہ سرکار کے ہاتھ اور پیر کی طرح کام کرتے ہیں لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں لوگوں کی جیون میں پریورتن لے کر آتے ہیں جس جگہوں پر وہ ہیں ان جگہوں پر ان کا زبردست انپورٹ آتا ہے اور ان کے ہزاروں ہزاروں لاکھوں کی سنکھیاں میں فالوورز اور فین ہوتے ہیں اگر کسی مدھے ورگی اسٹوڈنٹ کو ایک جو میڈل یا لوور میڈل کلاس سے آرہا ہے بچہ یا بہت ہی گریب گھر کا بچہ ہے جو آئی ایس آفیسرز اور آئی پی ایس آفیسرز کی پوسٹ ہوتی ہے وہ اس کو پریورتن کا بہت بڑا آیام دیتی ہے وہ ایک بہت بڑا سپنا ہوتا ہے یہی ریزن ہے اس بار آپ نے دیکھا کہ جو اتر پردیش جو بورڈ تھا یو پی بورڈ اس کے ٹاپر نے ٹول کلاس کے کہا اس سے پترکار نے پوچھا کہ آپ کیا بننا چاہتے ہو تو اس نے کہا آگے چل کر میں سیویل سیوہ میں جانا چاہتا ہوں اور اپنے سماج میں پریورتن کرنا چاہتا ہوں وہ ویکتی جو اتر پردیش بورڈ کا ٹاپر ہے وہ اسٹوڈینٹ وہ یہ بات کہتا ہے اس کا مطلب ہے کہ پریورتن کی جو للک ہے جو سوسائٹی میں چینج لانے کا انپٹ ہے وہ سبھی اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو یہاں جہاں اگر میں بات کروں گا کہ میڈیکل انجینئرنگ لاؤ ہوتل مینجمنٹ تمام ان انپٹس کے ساتھ ایک بکلپ جو ہے وہ نیا اُبھر کر آ رہا ہے اور وہ آپ ٹولت کے بعد سے اپنی بیسیک سٹیڈی UPSC کے لئے جوڑ سکتے ہیں UPSC کے لئے جو منیمم اہرتہ ہونی چاہیے وہ گریجویشن ہونی چاہیے اور یہی سب سے بڑا ایک مس انڈرسٹیننگ ہو جاتی ہے اور یہ لوگ سوچتے ہیں کہ شاید گریجویشن کے بعد ہم جو ہے وہ اپنی پرپریشن کریں گے لیکن جس طرح سے نئی عمر کے بچے جو ہیں وہ UPSC میں آ رہے ہیں وہ بہت ہی aware ہیں جیسے جب آپ IIT کے لئے جاتے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا کہ آپ ٹولت کلاس میں آنے کے بعد IIT کی پرپریشن شروع کرتے ہیں آج سب کو یہ بات پتا ہے کہ جو پیرنٹس ہیں وہ بہت aware ہیں بچے بہت aware ہیں اور نائن ٹنت کلاس سے ہی ان کی جو پرپریشن ہوتی IIT کی وہ شروع ہو جاتی ہے IIT جیسے ایکزام کے لئے وہ دو سے تین سال پرپریشن کرتے ہیں اسی طرح تمام اسکولز جو ہیں انہوں نے اپنی جو کمپوٹیٹیو ایکزام کی پرپریشن ہے میڈیکل کی اور انجنینگ کی وہ کریکولم کے ساتھ اٹیچ کرنی شروع کر دی ہیں ان کی اسکولز میں جو ہے وہ اس طرح کی ایکسٹر کلاسز لگائے جاتی ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ نائن ٹنت کے بعد بچہ انجنینگ میں جانا ہے یا میڈیکل میں جانا ہے وہ اپنی پرپریشن کو بہت سیریسلی شروع کر دیتا ہے کچھ ایسا ہی بتلتا ترینڈ اب UPSC میں آ رہا ہے جہاں پر تین اڑاوی یا بہت سے ایسے آفیسر ہیں جو بہت کم عمر میں اور بہت اچھی رینک پہ گئے انہوں نے انڈر گیجویشن ہی یعنی گیجویشن کے فرسٹ یر میں آتے ہی اپنی تیاری کو ایک بیس دینا شروع کیا جہاں وہ اپنی کالج کی سٹڈی کر رہے تھے وہاں ساتھی ساتھ انہوں نے اپنے دو تین سے چار گھنٹے ٹائم نکال کر دے لی وہ چاہے نیوز پر پڑھنا ہو چاہے جی ایس کے بیسک سیگمنٹ پڑھنا ہو انسی اٹی کی پرپریشن کرنی ہو نیوز پر پر اپنی کمانڈ کرنی ہو یہ انہوں نے کرنا شروع کیا اور جیسے جیسے سمیں بیٹھا گیا گریجویشن پرسٹ یر گریجویشن سیکنڈ یر تھرڈ یر تک آتے آتے وہ بہت میچورٹی کی حد تک پہنچ گئے جیسا کہ آپ جانتے ہیں اگر آپ کی ایج اکیس سال ہے اور اگر گریجویشن کیا فائنل یر میں بھی ہیں تو آپ ایکزام میں اپیئر ہو سکتے ہیں پائدہ یہ رہے گا کہ جتنی کم عمر میں آپ سیویل سیوہ کے لیے چنے جائیں گے آپ کا سرویس سپین اتنا زیادہ رہتا ہے جتنا زیادہ سرویس سپین ہوگا اتنا ہی زیادہ آپ کے پاس انپوٹ ہوں گے کام کرنے کے لیے اتنا ہی زیادہ آپ کو پرموشن ملے گا آپ کی جو پوشٹ ہوگی وہ بہت طاقتور ہوگی اور اگر کہیں آپ کیابنیٹ سیکیٹری یا بہت ہائیر پوشٹ پر جاتے ہیں تو نشید روپ سے آپ کے جو ادھکار جو نرنے لینے کی چھمتہ ہیں وہ بہت بڑی ہوں گے آپ مکھی منتریوں اور پردھان منتریوں تک کو سلاحہ دے سکتے ان کی جو ہے ایڈوائزری کامیٹی میں ہو سکتے ہیں آپ کی اتردائیت تو اتنے مہتر پڑ ہو سکتے ہیں کہ آنے والی پیڑیاں آنے والی جو جنریشن ہے وہ آپ کے بارے میں جی کے کی کتابوں میں پڑھے تو یہ جو پریورتن کا انپوٹ ہے وہ بیسیکلی سیویل سرویسز آپ کو دیتا ہے تو جہاں آپ کریئر کے انہی حصوں کو اپنی اچھی طرح سے سمجھنا چاہتے ہیں اس کو وکلپ کے روپ میں رکھے ہوئے ہیں وہیں پر اب سیویل سیوہ کو بھی آپ کو ایک وکلپ کے روپ میں لے کر چلنا پڑے گا سب سے سرکشت سب سے کریٹیو رچنا آتمک سماج میں پریورتن لانے کی جو چھمتہ ہے وہ سب ہی کچھ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے یہ جو اگر آپ کو اپنے کریئر کاؤنسلنگ کو لے کر کبھی بھی کوئی دکھت ہے تو دیئے گئے نمبر پر آپ کال کر سکتے ہیں میرے ساتھ اپنی ایک میٹنگ سیٹ کر سکتے ہیں تاکہ آپ جو چین کرنا چاہیں وہ بہت ہی کانفیڈنٹ طریقے سے کریں اور جو کریئر کے نئے وکلپ ہمارے سامنے اُبھر کر آ رہے ہیں جو نئی سیگمنٹس ہمارے سامنے اُبھر کر آ رہے ہیں ان کے بارے میں بھی جانکاری رکھیں کیونکہ کئی بار کوئی نرنہ جب صحیح سامنے پر لیا جاتا ہے تو وہ ہمارے لیے بہت اچھے سے فروٹ فول ہوتا ہے فلی بھوت ہوتا ہے اور کئی بات بہت اچھا ٹیلنٹ ہمارے پاس ہونے کے باوجود جو مد ہے ہمارے پاس جو ہمارے آس پاس جو نیگیٹیو ہے چیزیں ہیں جو اس کے لیے جسے کہتے ہیں اندر وشواس ہے وہ ہمیں ہماری سفلتہ سے بہت دور لے کر جاتا ہے جیسے ایک مط ہے کہ بینا گریجویٹ ہوئے آپ اپی ایسی کے بارے میں سوچی نہیں سکتے آپ اس کے بعد کبھی تیاری کریے گا پہلے پریاس میں کوئی آئی ایس نہیں نکال پاتا بغیرہ بغیرہ دنیا ور کی چیزیں ہوتی ہیں لیکن جس حساب سے ابھی میرے پاس جو پیرنٹس اپنا انپوٹ بھیج رہے ہیں وہ اپنے بچوں کو ٹینٹ ایلیونت کے بعد ہی آویئر کرنا شروع کر دیتے ہیں جہاں پر وہ جانتے ہیں کہ مجھے اپنے بچے کو سیویل سیوا میں بھیجنا ہے تو آویئرنس کی جو الک ہے وہ کافی حد تک جو ہے وہ مہانگروں میں کارنمنٹ اسکولوں میں بہت اچھی طرح آ چکی ہے لیکن گرامیڈ علاقے میں جو ہمارے پچھڑے علاقے ہیں وہاں پر ابھی یہ آویئرنس نہیں آئی ہے تو آپ بھی اگر ٹویلتھ کر چکے ہیں اور راشت نرمان میں اپنی بھومی کا کو تائے کرنا چاہتے ہیں چیلنجز آپ کو بہت پسند ہے سوسائیٹی میں پوزیٹیو چینج آپ دیکھنا چاہتے ہیں سوسائیٹی میں ہونے والے کوئی بھی نیگیٹیو ایمپیکٹ آپ کو پرہاویت کرتے ہیں آپ طاقت آپ سممان ان سب کے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں تو سیویل سیوہ آج کی ڈیٹ میں ایک بہت ہی طاقتور اور بہت ہی زبردست وکلپ ہے اور نشیط روپ سے آپ کی جو میدھاوی چھمتا ہے وہ بہت آگے آپ کو لے کر جائے گی جڑے رہیے اور اگر آپ کو کسی بھی طرح کی کاؤنسلنگ کی اوشکتہ ہے تو نیسن کوش دیئے گے نمبر پر کال کر کے اپنا جو میرے ساتھ ایک کاؤنسلنگ سیشن ہے وہ بک کر سکتے ہیں لائیو کلاسز کے مادھیم سے اتھوہ ڈیریکلی بات کر کے میں آپ کی کاریئر کاؤنسلنگ کرنے کے لئے تیار ہوں پر یہ سمح ہے اپنے کاریئر کو ایک نیا آیام دینے کا ایک نئی سوچ دینے کا اور اس سوچ کے ساتھ جڑے رہیے دھنیوال دھنیوال